ہیلو ایوریوان آپ دیکھ رہے ہیں جیف شمسی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ریفیجیریٹر کی کولنگ سیٹنگ کیا ہونی چاہیے کیا رکھنی چاہیے آپ کا ریفیجیریٹر چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو ڈالنس کا ہو ہائر کا ہو گودریج کا ہو والپول کا ہو کسی بھی برانڈ کا ہو آپ نے یہی تیمپریچر سیٹنگ رکھنی ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ مختلف موسموں کے اندر مختلف یعنی درجہ حرارہ تیمپریچر جو باہر کا ہوتا ہے اس پہ آپ اپنے ریفیجیریٹر کی تیمپریچر سیٹنگ کیا رکھیں گے تو یہ تو ایک سٹینڈرڈ چارٹ ہے جس کو پر یہ ساری پوزیشنز دیمی ہیں آپ اس کے لحاظ سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انرجی بھی سیونگ ہو اور فریج بھی اچھا کام کرے تو یہ سیٹنگ رکھیں چار پر یہ دیکھیں یہ میں نے رکھی ہے یہ تیمپریچر سیٹنگ بیسٹ ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں وہ آپ کی ضرورت کا مطابق ہوتا ہے اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کینڈرڈ زیادہ چار ہی چلتا ہے اگر آپ اس کو میکسیمم پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے لیے کہ جب آپ کیا کوئی دعوت ہے یا کوئی ایسا پروگرام ہے کوئی چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم میکسیمم پہ رکھتے ہیں نورملی فریج کی جو تیمپریچر سیٹنگ ہے وہ چار پر رکھیں چار پر رکھنے سے آپ کا ریفیجیٹر کولنگ بھی اچھی کرتا ہے آپ کی بجلی سیونگ بھی ہوتی ہے آپ کا الیکٹری سیٹی کا بل بھی آتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تین چار کی پوزیشن واضح ہے نورمل تیمپریچر کے اندر